سابق وزیراعظم نواز شریف ایون فیل ریفرنس میں بری ہو گئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کی ایون فیل ریفرنس میں دس سال قید کی سزا قلدم قرار دے دی نیپ نے نواز شریف کی اپیل کی تقنیقی بنیادوں پر مقالفت نہیں کی پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی بریت کے فیصلے سے باہر نہیں جا سکتے نیپ نے نواز شریف کی فلاکشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات ملتوی نواز شریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج سلخ رو کر دیا شکر ادا کرتے ہیں الازیزیہ ریفرنس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھا ہے نیا نواز شریف کی بریت شہباز شریف کا اظہار مصررت نون لی کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف قید جھوٹے مقدمات انتقام گردار کشی سمیت ہر ہر با استعمال کیا گیا نواز شریف نے حمد صبر اور بہادری سے حالات کی جبر کا مقابلہ گیا پارٹی رہنمہ اور کارکنان نے بہادری سے اپنے قائد کا ساتھ دیا سیاسی انتقام لینے والوں کے پاؤں اکھڑ گئے اللہ تعالیٰ نے سچ واضح کر دیا انصاف دینے پر عدلیہ کا شکریہ مریم نواز نے کہا ظلم سہنے کے باوجود معاملات اللہ کے سپورٹ کریں تو وہ صرف خروع کرتا ہے نواز شریف کی بریت پر کارکنان کا مختلف شہروں میں جاشن مٹھائی بانٹی شیرمن پی ٹی آئے پارٹی الیکشن دست پردار بریسٹر گوہر نامزد امیدوار تحریک انصاف کے رہنما بریسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ بریسٹر گوہر علی خان پارٹی کے آرزی چیرمن ہوں گے نامزد کی کا مقصد مائنس ون نہیں انٹرا پارٹی الیکشن دو دسمبر کو کرائے جائیں گے اس سے قبل عبوری سیٹپ آئے گا پارٹی الیکشن کرائیں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی چیلنج کریں گے بریسٹر گوہر کا اظہار اعتماد اور نامزد کرنے پر چیرمن پی ٹی آئے سے اظہار تشکر کہا کہ وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر وہی پارٹی کے چیرمن تھے اور تاہیات رہیں گے جب کہیں گے چیرمنشپ ان کے حوالے کر دیں گے سیاست میں سازشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں جماعت کی وجہ سے جو عزت ملی یہ کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی ٹی ٹی آئے کے نائف صدر شیرف ظلم مروت اپنی پارٹی پر پھٹ پڑے پروگرام مقابل میں کہا ان سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا وہ بھرپور انداز میں بی ٹی آئے کے لوگوں کو نکال رہے ہیں پرچوں اور دھمکیوں سے ڈڑتے نہیں کنونشن کے لیے بلا خوف جاتے ہیں پنجاب و بلوچستان میں بھی لوگ نکھلیں گے پنجاب میں جلد کنونشن شروع کریں گے عام انتقابات کی تیاریاں تیز ہتنی حلقہ بندیوں کی اشارت آج ہوگی الیکشن کمیشن ہتنی حلقہ بندیوں کے نوٹفیکیشنز کی منظوری آج دے گا الیکشن کمیشن نے انتقابی حلقہ بندیوں اور اعتراضات کا کام مکمل کر لیا حکام کے مطابق آئندہ عام انتقابات نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوں گے ملک بھر کے حلقوں پر ایک ہزار تین سو چوبیس اعتراضات سنے پنجاب سے چھ سو بہتر سن دو سو اٹھائیس کیے پی سے دو سو تیرانوے اعتراضات سنے بلوچستان ایک سو چوبیس اسلام آباد سے سات اعتراضات سنے گئے ریجیٹل مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کا کام مکمل کر لیا گیا الیکشن کمیشن کیام انتقابات میں تاخیر سے مطالق خبروں کی تردید انتقابات میں تاخیر سے مطالق خبروں پر سخت کاربائی کرنے کا فیصلہ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا انتقابی فہرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبر جھوٹی ہے انتقابات میں تاخیر سے مطالق جھوٹی خبروں کا ٹرانسکرپ پیمرہ سے طلب کر لیا حتمی تجدید شدہ انتقابی فہرستوں کی پرنٹنگ نادرہ میں جاری ہے مختلف ازلام انتقابی فہرستوں کی ترسیل بھی شروع کر دی پیپلز پارٹی کی یوم تاسیز کا آج خویٹہ میں جلسہ سفزرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آفزرداری کہتے ہیں کہ نوجوان سات دیں بلاول بھٹو مایوس نہیں کریں گے ترقی آفتار خود مختار پاکستان کی تعمیر کریں گے طبقاتی استحصال سے پاک بینظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنائیں گے کوڑے کھانے اور غیت کاٹنے والے کارکن پارٹی کا سرمایہ ہیں اگر کوئی خلاف بھی بولتا ہے تو یہ بھٹو شہید اور جیالوں کی جدجاہت کا نتیجہ ہے سعودی عرب کا پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے وزید تابون پاکستان میں تین عرب ڈالر کے سعودی ڈیپوزٹ کی واپسی کا عرصہ ایک سال بڑھا دیا گیا سٹیٹ بینک پاکستان میں جمع کر آئے گئی تین عرب ڈالر کی رقم کی مدت پانچ دسمبر کو ختم ہونا تھی سعودی عرب کی طرف سے رقم جمع کر آنے کا فیصلہ دوہزار اکس میں کیا گیا پاکستان کے معاشی مشکلات میں کمی کے لیے رقم دوہزار بائیس میں جمع کر آئی نگران وزیراعظم اور آرمی چیف کا دورہ کوئیت عرب ڈالر کے معاہدے پاکستان اور کوئیت کے درمیان سات معاہدوں اور تین ایم ایوز پر دستخط ہوئے تحفظ خوراک، زراج، پن بجلی، مادنیات سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی انوار الحق کاکر نے کوئیت کے ولی اہد شیخ مشل الہمد اور نائب وزیراعظم شیخ طلال الخالد سے ملاقات کی ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل سید آسم منیر بھی موجود تھے پاکستانی قیادت کی البیان محل آمد پر گارڈ فونر پیش کیا گیا طلبہ وازیاب نہ ہوئے تو وزیراعظم وزیر داقلہ سیکیٹری دفاع پر مقدمہ ہوگا پرشاہ کاٹنے کا حکم دیا تو وزیراعظم سمیت ساب مطالقہ حکام کو گھر جانا ہوگا لاپتہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کے کیس میں جسٹس محسن اکتر کیانی کے ریمارکس نگران وزیر داقلہ اسلام آباد ہائی پورٹ میں پیش ہوئے نگران وزیراعظم برون ملک مونے کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے بائیس بلوچ طلبہ بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے اٹھائیس ابھی لاپتہ ہیں ایٹرنی جنرل کی پیش رپ رپورٹ جل تمام کیسز حل کرنے اور دو روز میں متاثرہ فاملیس سے ملنے کی یقین دہانی جسٹس محسن اکتر کیانی نے کہا کہ بعد نظر میں رپورٹ ظاہر کر دی ہے کہ ملک میں کوئی قانون نہیں بڑے دفاتر میں بیٹھے لوگ خود کو مستثنہ نہیں کر سکتے لگتا ہے کہ ہم سب اقواہ ہوں گے تو سیکھیں گے کیس کی مزید سماہ دس جنوری کو ہوگی حکومت لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سنجیدہ ہے گمشد افراد کہلے خانہ کو دعوت دے کر ہر فرد سے بات کروں گا نگرام وزیر داخلہ سرپراز مکتی کی گفتگو بولے ترقی صرف ولوچستان نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے ترقی کا عمل رکنا شرپسند ناصر کو تقویت دیتا ہے مسائل حل کر کے آگے بڑھیں گے پی ایس او کی فیول روکنے کی دھمکی پی آئی اے فلائٹ آپریشن روکنے کا خطشہ پاکستان سٹیٹ آئل نے قومی ائرلائن کو فوری طور پر ڈیڑھ عرب روپے ادا کرنے کا نوٹس جاری کر دیا یکم سے ستائیس نومبر تک پی آئی اے کو پانچ عرب دو کروڑ بیس لاکھ روپے کا فیول دینا دیا گیا پی آئی اے نے تین عرب اکانوے کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی اب تک ادایگی کی سرائے پی ایس او کے مطابق پی آئی اے کی کریڈٹ لائن ختم ہونے کو ہے ادایگی نہ ہونے پر فیول سپلائے جاری رکھنا ممکن نہ ہوگا بینکوں کی ونٹ فال آمدن پر چارلیس فیصد اضافی ٹیکس کا معاملہ اسنا آباد ہائی کوٹ نے چارلیس فیصد اضافی ٹیکس کا اطلاق موتتل کر دیا جسٹس سردار اجاز خان نے ایف وی آر کا ایس ارو موتتل کرنے کا تحریبی حکم نامہ جاری کر دیا ونٹ فال آمدن پر اضافی ٹیکس کے خلاف درخواست پر فریقائن کو نوٹس جاری عدالت نے قرار دیا اضافی ٹیکس کا نوٹفیکیشن قومی اسیمبلی میں پیش کرنا ضروری مسلم لگ نون اور ایمکی ایم کی مذاکراتی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس سندھ کی سیاسی صورتحال اور سیٹ ایجسمنٹ پر غور بلدیاتی نظام اور ایمکی ایم کی مجوزہ قانون سازی پر باتشیر حیثن اقبال کہتے ہیں کہ اگلے پارلمنٹ سے آئینی ترمیم منظور کرائیں گے مسلم لگ نون بھی مضبوط بلدیاتی نظام پر یقین رکھتی ہے مغامی حکومتوں کو صوبائی حکومتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے فاروق ستار بولے کہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق آئینی ترمیم کا مساودہ نون لیگ کو دے دیا بل کو دیگر جماعتوں کے سامنے بھی رکھیں گے مصطفیٰ کمال بولے وزارت تو نہیں عوام کے لئے کام کر رہے ہیں سابق حضیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقودوز بزنجو کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ جل ساتھیوں سمیت عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے میر عبدالقودوز بزنجو کے مطابق ساتھیوں سمیت بازابتہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے فیملی مصروفیات کے باعثات پیپلز پارٹی کے عام تاسیز کے پروگرام میں شریف نہیں ہو سکیں گے تحریک انصاف چھوڑنے والے مزید تین رہنماؤں کا آئی پی پی سے رجوع دو سابق ارکان قومی اسمبلی کی جانگیترین سے ملاقات ایک سابق صبائی وزیر نے بھی آئی پی پی قیادت سے ملاقات کی سلفقار دلہ غلام محمد لادی اور کرنل ریٹارٹ محمد انبر شامل تین رہنماؤں کا آئی پی پی میں شمولیت کا فیصلہ چند روز میں بازابتہ فریس کانفرنس میں شمولیت کا احلان کریں گے